اکبوزہ وادی کشمیر میں بھارتی لاؤڈاؤن 47 روز میں بھی داخل ہو گیا ہے پانچ اگست سے گھروں میں بند کشمیروں کی زندگی بتر ہو گئی ہے کشمیری خاتین بھی آزادی کی جدوجہود میں مردوں کے شانہ بشانہ ہیں گجراتی قسائی کے پانچ اگست کے غیر انسانی اقدام کے بعد وادی میں تائینات بھارتی فوش نے خوف کا ماحول بنا دیا کشمیری اپنے گھروں میں قید ہو گئے لوگ روز مرہ کی ضروری اشیاء خریدنے سے قاسر ہیں دودھ بچوں کی خوراک عدویات سب ختم ہو چکا ہے جنت نظیر وادی میں انٹرنیٹ موبائل سرویس اور ٹی وی نشیات بدصور بند ہیں اسپتالوں میں دواؤں کے قلت کا بہران سنگین صورتحال اختیار کر گیا جبکہ تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز پر بھی مسلسل تالے ہیں مسلمانوں کے قاتل نے حریت رانوموں سمیت سابق بھارت نواز سیاستدانوں کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے مسلسل پابندیوں لاگ ڈاؤن کے باوجود بودی سرکار کشمیریوں کے بلند حسلے پسٹ نہ کر سکی وادی کے مختلف علاقوں میں بھارتی مظالم کے خلاف کرفیو کی پابندیاں توڑ کر کشمیریوں کا بھرپور احتجاج جاری ہے احتجاج کے دوران قابض بھارتی فوج نے نہتی کشمیری عوام کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس سے متدد کشمیری سخمی ہو گئے وادی میں تمام مساجد کی مانٹرین کی جاری ہے اب تک ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مسلسل کرفیو کی وجہ سے سیپ کی پکی فصلے خراب ہونے لگیں کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فصلے مارکٹوں تک پہنچانے میں ناکام ہیں موسیقی